تو کامل ترین انقلاب کا کوئی مثال اگر ہمارے پاس ہے جس میں ایک فرد بھی بدلا ایک معاشرہ بھی بدلا اخلاق و کردار بھی بدلا عقیدے بھی بدل گئے عبادات بھی بدل گئی رسومات بھی بدل گئی زمین و آسمان سب کچھ بدل گیا وہ کامیاب ترین انقلاب اگر آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا تو آج اگر کوئی انقلاب کے پروسس کو ریفولویشن کی میتھوڈالوجی کو سمجھنا بھی چاہتا ہے تو لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد کو سمجھنے کی کوشش کریں اب آئیے ان چھے مرحلوں کے سامنے آ جانے کے بعد ان پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ باتیں ہمارے سامنے مزید کھل کر آ سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی آتی ہے پہلی وحی سورہ علقی چند آیات ہم پڑھ چکے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا سورہ المددثر میں قم فانذر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کہیں آپ کو کہا گیا سورہ النحل آیت نمبر 25 میں ادعو الہ سبیل ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے کہیں کہا گیا وَأَنذِرَ عَشِرَدَكَلَقْرَبِينَ اپنے قریبی لوگوں کو خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہیں کہا گیا فَسْدَعَ بِمَا تُعْمَرَ اے نبی دنگے کی چوٹ پر بیان کر دیجئے جو وحی اللہ نے آپ پر ناصل فرمائی یوں دعوت کا کام شروع ہو گیا دعوت کس کی طرف اللہ کی طرف جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی یہ دعوت تھی اللہ کی طرف ایک اللہ کو ماننے کی اس کو وحدہ لا شریک ماننے کی فقط اسی کی عبادت کرنے کی اور ہاں اسی کو حاکم ماننے کی اسی کو رب ماننے کی اسی کو قانون ساز ماننے کی دعوت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہم پڑ چکے ہیں جب یہ کرے وہاں آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے آپ کا مداق اڑایا ہے اپنے گھر والوں نے آپ کا مداق اڑایا ابو الہب رشنے میں چچا ہے اس نے مداق اڑایا اس لیے کہ یہ انقلابی دعوت تھی یہ فرض سے لے کے نظام تک کو مخاطب کرتی ہے یہ دعوت فرض سے لے کے نظام تک کو مخاطب کرتی ہے ان لوگوں کو سمجھ میں آگئی تھی کہ یہ انقلابی دعوت ہے چنانچہ شدید مخالفہ شروع ہوئی یہ پہلا مرحلہ ہے آپ کی اس انقلابی جد و جہد کا جس میں دعوت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پھر یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ تمام تر دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے سامنے پیش کی اس کا اولین ذریعہ قرآن حکیم تھا چنانچہ کہیں قرآن کہتا ہے سور مریم کے آیت 97 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے بشارت دیں آپ لوگوں کو یعنی خوشخبری سنائے فرما برداروں کو اور اسی کے ذریعے خبردار کریں انذار کریں وون کریں ان لوگوں کو جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں تو گویا دعوت کے لئے اولین ذریعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ قرآن تھا یہ ہے وہ پہلا گوشہ جہاں پر اللہ کے رسول کی محنت ہوئی ایک ایک فٹ کے پاس جا کر دعوت ہے دشمنوں کے پاس جا کر بھی دعوت ہے وفود کے پاس جا کر بھی دعوت ہے کسی کے گھر کو کھٹ کھٹا کر بھی دعوت ہے حج کے لئے آنے والوں کے سامنے بھی دعوت ہے اکاز اور دیگر بازاروں میں جا کر لوگوں کے سامنے دعوت ہے بڑوں کے سامنے بھی دعوت ہے چھوٹوں کے سامنے بھی دعوت ہے کوئی اعتیز برس کی زندگی میں یہ عمل مستقل ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ دعوت انقلابی دعوت توہید کی انقلابی تصور پر مبنی دعوت اور ذریعہ اس کا اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ قرآن کے ذریعے سے مجھے تعلیم دی گئی ہے کہ میں دعوت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں دوسری بات جو ان چھے مرائل میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تنظیم کا مرحلہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک انقلابی مشن تھا اور وہ انقلابی مشن تھا باطل نظام کو ختم کرنا مشرکانہ کافرانہ نظام کو ختم کرنا اور اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنا ایسی جدو جہد کے لیے جمعات کی ضرورت تھی ایک مضبوط اورگنائز جمعات کی ضرورت تھی تو جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جمع بھی کر رہے تھے انہیں منظم کر رہے تھے اگر تو پیش نظر صرف کوئی وعد و نصیت ہو تو پھر جمعات کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر تو پیش نظر وہ بات ہو جو ہم سن چکے ہیں سمجھ چکے ہیں لِيُغْهِرَحُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ کہ کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو اس کے لئے انقلابی جمعات کی ضرورت ہوگی ایک ارگنائز اور منظم جماعت کی ضرورت ہوگی چنانچہ ابو بکر صدیق بھی آگئے ہیں خدیجہ بھی آگئے ہیں علی بھی آگئے ہیں یہ سب جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہاں جو آ رہا ہے قبول کر کے وہ جا رہا ہے دوسروں کو دعوت دینے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کام شروع کر دیا دیگر صحام نے ایک کام شروع کر دیا کہ جو قبول کر کے آ چکا اب وہ اسی دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سوری یوسف کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں قل حادی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انہ ومنی تبعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں یہ میرا راستہ ہے میرا طریقہ ہے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لوگوں کو پورے یقین پورے کنوکشن بصیرت کے ساتھ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں مجھے فالو کرنے والے یعنی میرے صحابہ ہیں وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو یہ دوسرا برالہ ہے جماعت کو منظم کیا جا رہا تھا اس لیے کہ سیرت کا مطالعہ ہمارے سامنے آ چکا اس راہ میں جنگ کے حالات بھی آئے ہیں اور جنگ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی اس کے لئے مضبوط ارگنائز جماعت کی اجتماعیت کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو منظم فرما رہے تھے کہ جو آپ کے دعوت کو قبول کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری بات جو گنتی کے اعتبار سے تیسری بات ہے لیکن یہ تمام باتیں مکی دعا کی ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ تربیت کا معاملہ تھا ظاہری بات ہے جو لوگ آگئے ان کو جوڑا جا رہا ہے اب ان کو اللہ والا بنانا ہے ان کے دل میں سے دنیا کی محبت نکالنی ان کا تفسکیہ ہے نفس کرنا ہے ان کو آخرت کا طالب بنانا ہے ان کو سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار کرنا ہے تاکہ اللہ کے دین کی جد و جہود ہو سکے تاکہ باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا جذبہ بیدار ہو سکے اور پیدا ہو سکے تربیت کیا تھی اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے ہم نے سمجھا ان نشیستوں میں دارِ ارقب میں صحابی کے گھر ہے آپ قرآن کی آیات لوگوں کو سکھاتے تھے آپ صحابہ کو نماز کا حکم دیتے تھے راتوں کے قیام کا حکم بھی آ گیا تھا قیام اللیل تحجد کے نماز میں قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی قرآن کے ذریعے وعد و نصیت حبا کرتا تھا اس قرآن کے ذریعے ایمان کی محنت ہو رہی تھی اس قرآن کے ذریعے اخلاق کی درستگی ہو رہی تھی عقائد کی درستگی ہو رہی تھی عامال کی اصلاح ہو رہی تھی تو یہ انقلابی نوعیت کی جماعت تھی انقلابی نوعیت کا کام اسے کرنا تھا تربیت بھی انقلابی نوعیت کی تھی کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے آخرت کا طالب بنا دیا جائے دنیا کے بجائے آخرت مقصود بن جائے تب ہی انسان سب کچھ لٹانے اور کھپانے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے یہ وہ تیسری بات تھی یعنی تربیت کا معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جود میں ہمیں دکھائی دیتا ہے چوتہ مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جو گنتی کے دبار سے چوتے نمبر پر ہے لیکن شروع ہونے کے دبار سے پہلے دن سے ہے اور وہ ہے سبر محض یعنی جس کو آج کل کی انقلابی استلاحات میں کہا جا سکتا ہے پیسف ریزسٹنس یعنی جو بھی والد ہو جو کچھ بھی مسائب اور مشکلات آئیں ان کو برداشت کیا جائے لیکن اپنے موقف پر ڈٹا رہا جائے اور ہاتھ بھی نہ اٹھائے جائیں جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے سورة النساب آیت نمبر 77 میں اَلَمْ تَوْرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفْوَ عَيْدِيَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بان کر رکھو اور ہم پڑھ چکے ہیں مکہ کی تیرہ برس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی حضرت یاسر پر ظلم ہوتا تھا سمیہ پر ظلم ہوتا تھا اللہ کے رسول فرماتے تھے اسبر صبر کرو اسبرو یا علی یاسر اے یاسر کے گھر والو صبر کرو فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةِ تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف اللہ کے رسول پر لاندان ہوتا تھا زبانی سہزا بھی ہوا برا بھلا بھی کہا گیا برے القابات سے پکارا بھی گیا اللہ بار بار کہتے ہیں فَصبر صبر جمیلہ اے نبی امدگی کے ساتھ صبر کیجئے اور وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ وہ صبر تھا جس سے آپ بھی گزریں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صبر تھا جس سے آپ کے صحابہ بھی گزریں لیکن ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ابھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی کیوں؟ تاکہ اس جماعت کو مزید